اسلام علیکم دوستو میں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹک دیئی بھائی دوستو یہ آٹومیٹک سوچ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی والی جو ٹینکی ہوتے ہیں اس لیو پر لگا جاتا ہے آٹومیٹک جب پانی کی جو ٹینکی ہے یہ فول ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے ٹرپ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے کنیکشن کس جگہ پر لگا جاتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے اور اس میں جو خاص بات ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ جو فیبر کی شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اگر آپ سوچ خریدیں جس کے اوپر پوائنٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ فیبر کی ہونی چاہیے کیونکہ پلاسٹک اگر ہوگی تو یہ یہاں سے جو ہے پگل جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اور یہ اس کا جو سپرینگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایجیسٹ کے لیے ہوتا ہے اس کے پریشر جو ہے کم اور زیادہ کرنے کے لیے اگر موٹر کا ٹونٹی سے جو ہے پانی اگر کم آرہا ہو پریشر کم ہو تو اس کو جو ہے ٹیٹ کیے جاتا ہے نیچے سے جو ہے اسے ٹیٹ کی جاتا ہے نیٹ کو تاکہ اس کا سپرینگ جو ہے تھوڑا سا سخت ہو جائے اور اس سے موٹر کا جو پریشر ہے بڑھ جاتا ہے اگر چھوٹی موٹر ہو تو اس کا جو اس کو پیچ کو تھوڑا سا ڈھیلا کرنا پڑتا ہے اگر موٹر بڑی ہو تو اسے مزید جو ہے زیادہ ٹیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا سپرینگ بھی اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اگر موٹر چھوٹی ہو تو اس کو تھوڑا سا اس سپرینگ کو بھی تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر اجیسٹ کرنا پڑتا ہے اگر بڑی موٹر ہو تو صرف یہ سپرینگ جو بڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کا صحیح طریقے سے اس کا کام کرتا ہے تو اس کے جو کنیکشن ہے کس طریقے سے کرنے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کیونکہ ایک سیڈ پہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پتری کے اوپر دو پوائنٹ لگے ہوئے ہیں اگر ایک سیڈ پہ اگر آپ موٹر کی تاریں لگائیں گے ایک سیڈ پہ اگر آپ بجلی کی تاریں جو ہیں لگائیں گے تو یہ ٹھیک کنیکشن ہے اس کے غلط ہوں گے کیونکہ یہاں سے نیوٹل فیز جو ہے آپس میں اٹیچ ہو جائے گا تو اس کے کنیکشن جو ہم کریں گے یہ جو ہے بجلی کی سپلائی کے لیے تار آپ دیکھ رہے ہیں روز لوگ موٹر روز روز اور جو دوسری تار بجلی کی ہے ہم یہ ایک پوائنٹ چھوڑ کے اس جگہ پہ لگائیں گے ایک پوائنٹ جو بجلی کی تار ہم نے ایک اس جگہ پہ لگائی ہے تو دوسری جو تار ہے یہ بہلا پوائنٹ چھوڑ کے آپ چاہیں تو اس جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں اس جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جو تار آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر کی ہے یہ جو دو پوائنٹ اس کے بچے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے موٹر کی جو دو تاریں بچے ہوئی ہیں موٹر کی تاریں لگائیں گے چیزیں ہونے کے موٹر کی تاریں گے وہ ان کے مرن میں اور کروں کا کچھ رخیل کریں گے ہوئے پیگا *** تو Schrokشل کریں گے لوک چھو اس کے لگاں گیا جا آپ کریں گے ہوں گے اس کے کنیکشن جو ہے آپ لگ چکے ہیں اور یہ ربٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لازمی اس میں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی یہ تار جو ہے کسی جگہ سے اگر لیک ہو تو اس کی بارڈی سے ٹیچنا ہو اب جو ہے ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے اس سب پوائنٹ جو ہے آپ اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچ ہے جیسے یہ پریشر نیچے سے دباؤ دیتا ہے پریشر جو نیچے سے دباؤ دیتا ہے اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے وقفہ ہو جاتا ہے پوائنٹ کو جیسی جو ہے یہ ٹینکی جو ہے پانی سے پھول ہوگی نیچے سے پریشر جو ہے اسے اوپر کی دنب جو ہے دباؤ جائے گا اور یہ پوائنٹ جو ہے ٹرپ ہو جائیں گے دوستو اگر ویڈیو آپ اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی جو بیل ایکن کے بٹن اسے لازمی دبا دیں تاکہ آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنائے اس کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ تک پہنچتا رہے ہیں اور انشاءاللہ زندگی باگی توقری ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ